بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی آج جو ہے میں ایک خاص قصوں کی بات آپ کے ساتھ دسکس کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے سپیشلی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کو کاربویٹر میں ایشیوز آ رہے ہیں کاربویٹر والی گاڑی ہے ان کے پاس دزنٹ میٹر کہ وہ کلٹس ہے یا مہران ہے کوئی بھی گاڑی ہے جس میں کاربویٹر یوز ہو رہا ہے تو بھائی اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور یہ ویڈیو جو ہے بہت اہم ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایسی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے ایسے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پیسے لگاتے ہیں اور میکینکس جو ہے وہ بھی ہمارے بہت زیادہ پیسے لگواتے ہیں لیکن راؤنڈ راؤنڈ ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب فائدہ کیوں نہیں ہوتا یا پیسے ضرورت سے زیادہ کیوں لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بیسک نالج پتا نہیں ہوتا نا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کاربوریٹر کی ورکنگ کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ ورکنگ جو ہے وہ آئی میں آپ کو اس میں چار پانچ جو ہے نا بہت ضروری باتیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور وہ جو باتیں ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی اس کا جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ آپ جب مگینے کے پاس جائیں گے وہ آپ کو جب گاڑی کا کاربوریٹر آپ کی گاڑی کاربوریٹر کھولنے لگے گا تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ ہم میں نے ریپیئر کیا کروانا ہے ٹھیک ہے ایٹی فائیو پرسنٹ جو مکینکس ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی آرپی ایم سٹیبل نہیں ہو رہا سب سے پہلے کیا کرنا ہے بٹر فلائی لگوا دو ٹھیک ہے اب بھئی بٹر فلائی لگوا لیں گے ٹھیک ہے اور ایٹی پرسنٹ یہ بھی ہوا ہے کہ بٹر فلائی لگانے کے بعد پھر سے بھی آرپی ایم کنٹرول نہیں ہوا اور پھر مکینک کے پاس ہر ہفتے جانا پڑتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو سیٹنگ کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سیٹنگ کرواتے ہیں گھر آ جاتے ہیں تین دن گزرتے ہیں چار دن گزرتے ہیں گاڑی پھر سے کالا دھوان دینا شروع کر دیتی ہے گاڑی پھر سے آرپی ایم جو ہے اس کو سٹیبل نہیں کرواتی اب وہ کیوں نہیں کرواتی اس کے بارے میں آج بات کریں گے ٹھیک ہے اور بعد میں دکھ ہوتا ہے کہ ہم انتنے پیسے بھی لگائے ہیں ٹھیک ہے اور فائدہ بھی نہیں ہوا یہ بار بار مکینک کے پاس جانا پڑ رہا ہے تو بھئی یہ کروٹر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کروٹر آ گیا ٹھیک ہے اس میں لیفٹ سائیڈ پہ آپ سکریو دیکھ رہے ہیں یہ مکسچر کا سکریو ہے اس سے مکسچر اجاز کرتے ہیں گاڑی میں کتنا پیٹرول جانا چاہیے اس کو اگر ہم دائیں سائیڈ پہ گھمائیں دائیں سائیڈ پہ تو اس سے پیٹرول کم ہو جاتا ہے بائیں سائیڈ پہ گھمائیں تو پیٹرول زیادہ ہو جاتا ہے اب ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ فائبریٹ کرتی ہے نا تو مطلب ایک سکریو ہے تو وہ ہمیشہ کھلنے کی طرف جاتا ہے وہ بند نہیں ہوتا اب اس کے مکسچر کے نیچے ایک سپرنگ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سپرنگ کا فنکشن کیا ہے مطلب دیکھیں گاڑی میں انہوں نے سپرنگ لگا کے بھیجا ہے نا اس سپرنگ کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ جب آپ اس کو ٹائٹ کریں گے یہ اپنی جگہ پہ روک جائے ٹھیک ہے اپنی جگہ سے ہلے نہ جب تک آپ اس کو خود نہ ہلائیں یہ نہ ہلے اب جب گاڑی تھوڑا پرانا موڈل ہو جاتی ہے انجن کو نیچے سے انجن کا ہیٹ لگتا رہتا ہے اور وہ جو سپرنگ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ کمزور ہو جاتا ہے سپرنگ تو اس کا نفصان کیا ہوتا ہے آپ نے مکسچر ایڈیسٹ کروایا ٹھیک ہے آپ نے گاڑی کو ذرا ایکسیلیٹر دیا یا ایک لانگ روٹ کر کے آئے یا سردیوں میں زیادہ ویبریشن ہوتی ہے تو وہ سٹارٹ کی اس نے موو کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ کوپر کا سکری ہوتا ہے تو یہ اتنا فکس نہیں ہوتا جیسے ہمارے دوسرے بولٹس ہوتے ہیں اس نے ویبریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ ویبریٹ کرے گا یہ واپس کھلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کھلنے کا آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے پیٹرول بڑھانا شروع ہو گیا پیٹرول بڑھانا شروع ہو گیا سے مراد کیا ہے کہ with the passage of time گاڑی کالا دھوان دینا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ جتنا پرانا سپرنگ ہوگا اتنا زیادہ جلدی جو ہے پرومنم کریئٹ کرے گا تو اس کا حل کیا ہے آپ نے یہ پورا کھولوا لینا ہے ٹھیک ہے پورا کھولوانے کے بعد آپ نے اس کا جو سپرنگ ہے اس کو دونوں سائٹوں سے تار ڈالنی ہے کچھ مکینک کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے نیا ڈال دیتے ہیں نیا نہیں ڈالنا بھئی جو نیا ہوگا وہ چائنہ کا بنا ہوگا ٹھیک ہے یا وہ لو کوالٹی کا ہوگا اس کی ٹینشن اس لیول کی نہیں ہوتی نہ وہ اتنی ہیٹ پرداش کر سکتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے جب اس کو بہت زیادہ ہیٹ لگتی وہ نرم ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کھلوانا ہے دونوں سائٹوں پر تار ڈالنی ہے اس کو پریس نہیں کرنے دینا مکینک جو ہے پلاس میں ڈال کے پریس کرے گا پریس بھی نہیں کرنے دینا اس کو کھینچ کے پھر فٹ کرنا ہے سیم وہی کام کرنا ہے جو رائٹ سائٹ پر سکریو ہے اس کے ساتھ بھی اور اسی طرح گاڑی میں یہ لیفٹ سائٹ پر جو آپ کا ہے سب سے لیفٹ پر آئیڈیل کنٹرول والا اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب وہ ایڈجسٹ ہوگا تو آپ کا ارپی ام ا اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ گاڑی تین دن ارپی ام صحیح رکھتی ہے مکینک سے ہو کے آتے ہیں تین دن صحیح رکھتی ہے چوتھے دن پھر لوز ہونا شروع ہوتی ہے اب وہ کیوں لوز ہونا شروع ہوتی ہے اس کا سپرنگ جو ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے خراب سے مناد ہے دیکھیں نا ایک سپرنگ ہے اس کے اوپر اتنے عرصے سے لوڈ پڑا ہوئے اسے ہیٹ لگ رہی ہے تو وہ سپرنگ کی ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کو س کھینچ کے دونوں ایجز میں تار ڈال کے کھینچنا ہے ان ایون نہیں کھینچنا کہ آپ پلاس سے پکڑ کے کھینچ رہی ہوں یہ کام نہیں کرنا بھئی اس کو آپ نے دونوں سائیڈوں سے تار ڈال دی ہیں تار ڈال کے اس کو کھینچنا ہے تاکہ ایک تو وہ برابر لمبائی میں آئے یعنی جتنے رنگز ہیں وہ سارے برابر لمبائی میں آئے ٹھیک ہے اور یہ مکسچر والا سیکیوری در دوبارہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے اچھا اب بٹر فلائی کی جو بات کر رہا تھا میں بٹر فلائی میں کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو بٹر فلائی ہیں نیچے والی بٹر فلائی جو ہے یہ نائنٹی نمبر جیٹ کے لیے ہوتی ہے یہ کلٹس کا کاربوریٹر ٹھیک ہے اب اس کا سائز چھوٹا ہے جو اوپر والی ہے وہ ایک سو دو نمبر اے ساری ایک سو دس نمبر کا جیٹ ہوتا ہے اس کے لیے کنٹرول ہوتی ہے اس کا جو تھروٹل ہے وہ یہ اوپر والی بڑے والی بٹر فلائی کرتی ہے اوپر والی خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر وہ کبھی خر ہوتی بھی ہے تو وہ شاید بہت ہی عرصے بعد پرانی گاڑی ہو کوئی بہت زیادہ پرانی ہو تب جا کے خراب ہوتی ہے ورنہ وہ خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ہم جب نیچے والی بیٹر فلائی بنوانے جاتے ہیں وہ مکینک اس کو کھولتا ہے اور اس بیٹر فلائی کو نیا لگوا کے فکس کر دیتا ہے اب یہاں پہ جو ہیک ہے وہ یہ ہے کہ جس روڈ کے اوپر یہ بیٹر فلائی لگی ہوئی ہے اتنے عرصے سے وہ روڈ گھوم رہا تھا ٹھیک ہے اب وہ روڈ بار بار گھومنے کے وجہ سے جس جگہ پہ گھوم رہا تھا وہ جگہ جو ہے وہ گھس جاتی ہے ٹھیک ہے جب وہ جگہ گھس جاتی ہے بیٹر فلائی لگ بھی جائے تو جب روڈ اپنی جگہ پہ تھوڑا سا ہلے گا یا وہاں سے ائر لے گا تو اس کا ارپیم گاڑی کا پھر سٹیبل نہیں رہے گا ٹھیک ہے ارپیم میں کوئی نہ کوئی پرولم آتی رہے گی وہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا اس کی ریزن کیا ہوگی اس روڈ کے آس پاس جہاں سے وہ روڈ گھوم رہا تھا اس روڈ کے پاس جو جگہ ہے وہ گھس چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس مسئلے کا حل کیا ہوتا ہے میکینک تو آپ سے یہ کہہ گا جی کربیٹر نیا ڈال دو یہ فارغ ہو گیا لیکن بھئی کربیٹر نیا ڈالنے کا مقصد کیا ہے اس میں بھی وہی بوشیں اس میں بھی ہم بوش لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا روڈ نکل آئے گا یہ روڈ نکلنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو بٹر فلائی آپ کی نکلی ہے اس کو آپ نے اس یہ جو گول جگہ ہے اس میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف روڈ خراب تھا لائن ٹیڑی تھی اس وجہ سے بٹر فلائی خراب ہوئی تھی میں تب وہاں سے ائر اس لیے لے رہی تھی اور اگر میں صرف روڈ لگوالوں تو یہ تو کام چل جائے گا اور اچھا چل جائے گا تو سب سے پہلے جو میں نے بات کی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹکی لگی ہوئی ہے کوپر کی یہ کافی مہنگی ہوتی ہے تو کیا صرف وہ بھی خراب ہے یا صرف روڈ کا بوش خراب ہونے کی وجہ سے اس کے ہلنے کی وجہ سے وہاں سے گاڑی کا جو وہ آپ کو اوپر کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے روشنی پاس ہو رہی ہے تو یہ فرق ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے آپ نے ضرور چیک کرنی ہے کہ اگر صرف بوش لگ کے آپ کا کام چل سکتا ہے تو بوش لگا کے آپ کام چلائیں ٹھیک ہے اب جب بوش لگتا ہے تو وہ کیا طریقہ ہے اس کا جب ہم اکثر کچھ مکینکس ہوتے ہیں جب ان سے ہم بوش لگواتے ہیں کارویٹر کا کام کرواتے ہیں تو وہ جو ہے وہ گاڑی جو ہے بہت پرفیکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ جب کام کرتے ہیں تو گاڑی کا جو یہ روڈ ہے یہ پھسنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور بات یہاں پہ جو ہے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ میں نے ایک سکریو کو دائرہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے بلکل اینڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ یہ دس نمبر کا سکریو ہے ٹھیک ہے دس نمبر کا سکریو ہے اس کے یہ واحد سکریو ہے پوری گاڑی میں ٹھیک ہے جس کے اوپر بھی لوہ ہے یہ ایک سٹیل ہے اس کے اوپر بھی سٹیل ہے نیچے بھی ہے درمیان میں سپرنگ ہے ٹھیک ہے اب اس سپرنگ کو یہ ہمارے مکینک کیا کرتے ہیں ان دونوں یہاں پہ سپرنگ پھسانا جو ہے جب یہ کرویٹر اوپر لگا ہوتا ہے نا گاڑی کے اس سپرنگ کو یہاں پر پھسانا جو ہے نا فٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوئی دھاگے والا ٹھیک ہے آپ کو دھاگہ ڈال کے اس کے ساتھ سپرنگ جو ہے وہ لٹکانا پڑتا ہے اور درمیان میں سے سکریو ڈال کے یا اس جگہ پہ ایک چھوٹا پیچ ڈال کے پھر اس کے بعد اسے ٹائٹ کرنا پڑتا ہے یہ مکینک سے ہوتا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں پہ ایک ٹار ڈال کے ان دونوں کو آپس میں فکس کر دیتے ہیں تو میں آپ کو اصل میں جس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سکریو ہے نا یہ بہت اہم ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ جگہ ہے جس کے اوپر آپ کے ایکسیلیٹر کی تار لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سیپریٹ ہے اور یہ جو سکریو ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نیچے والی سائیڈ آپ دیکھیں ایکچولی یہ تو گاڑی میں اوپر ہی ہوگا تو یہ ادھر ہے اور جو اس کے آگے جو جگہ بنی ہوئی ہے جس کے اندر وہ سکریو ٹائٹ ہوا ہوا ہے وہ وہ روڈ ہے جو بٹر فلائی کے ساتھ ٹیچ ہے بات سمجھ رہے ہیں یعنی ہم جب ایکسیلیٹر تباتے ہیں جو چیز گھومتی ہے وہ نیچے والی سائیڈ ہے اور جو اوپر والی ہے وہ اس ساتھ لے کے گھومتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے اگر یہ سپرنگ خراب ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے یا یہ پیچ گر گیا ہے یا کسی مکینیک نے اس کو فکس کر دی ہے تو نقصان کیا ہوگا آپ جب اسے دبائیں گے اس کے درمیان میں جو ہے نا یہ اس کے درمیان میں جو اگر وہ سپرنگ سائی نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ آپ پس میں موو کرے گا اور آپ کا جو ایکسیلیٹر ہے اس کی اور بٹر فلائی کی میچنگ نہیں بنے گی تو آپ اس میں کیا کریں گے ایٹی ایٹی سے بھی زیادہ نائنٹی پرسینٹ جو گاڑیاں مس بیہیو کرتی ہیں آرپی ایم کے سلسلے میں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سکریو ہے یہ سہی طرح اس کے ساتھ ایڈیسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی آپ ایکسیلیٹر تو سہی دے رہے ہیں لیکن بٹر فلائی اس کے ساتھ رسپونڈ نہیں کر رہی ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ نے ایکسیلیٹر چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوا یہ کیونکہ اس کے درمیان میں سپرنگ سہی نہیں تھا یا اس کی ایڈیسٹمنٹ نہیں سہی تھی تو بھائی جب تک یہ ایڈیسٹ نہیں ہوگا نا اس آپ کی گاڑی کا ایڈیسٹمنٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کروانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ اس مطلب ایٹی فائیو پرسنٹ جو ہوتا ہے نا آپ کو بٹر فلائی لگوایا بغیر یہ جب کوئی بھی کمپنی یا جو کوئی بھی گاڑی میں جنون جب لگتی ہے نا بٹر فلائی اس کا سائز تھوڑا سا اوور رکھتی ہے کمپنی ٹھیک ہے بٹر فلائی کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی اس سلنڈر میں اب وہ کیونکہ سیدھی نہیں ہوتی تو جیسے جیسے گستی ہے وہ گستی چلی جاتی ہے اور اس سائیڈوں پر اپنی جگہ بناتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اب جب بھی ہم اس کو مکینک کھول کے دکھاتا ہے وہ ہمیں اوپر کر کے دکھاتا ہے یار وہ تو ساف سہرے گست چکی ہے لیکن یہ ایڈیسٹمنٹ سکریو جو لگاو اس کا مقصد کیا ہے جب آپ اسے گھومات ہوتے ہیں تو وہ جو بٹر فلائی کی ریشو تھی نا جس سے وہ نیچے نہیں جا رہی اس سے نیچے یہ جانا شروع ہو جائے گی جب اس سے نیچے جانا شروع ہو گی تو وہ جو تھوڑا سا گیپ آیا ہوا ہے وہ گیپ کور ہو جائے گا اور آپ کا کام چل سکتا ہے بہت اچھے سے چل سکتا ہے جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا